انٹیریو لیبرلز کا کہنا ہے کہ اگر وہ دو جون کے انتخابات کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دو ہزار چوبیس تک تمام پبلک ٹرانزٹ کرائیوں کو ایک ڈالر تک کر دیں گے انٹیریو لیبرلز کا کہنا ہے کہ اگر وہ دو جون کے انتخابات کے بعد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ دو ہزار چوبیس تک تمام پبلک ٹرانزٹ کرائیوں کو ایک ڈالر تک کر دیں گے پارٹی کا کہنا ہے کہ کرائیوں میں کمی کا اطلاق صوبے کے ہر ٹرانزٹ سسٹم بشمول تمام مینسپل سرویسز گو ٹرانزٹ اور انٹیریو نورت لینڈ پر ہوگا لیبرلز اپنے منصوبے کو بک اے رائٹ کے نام دے رہے ہیں جو پروگریسیف کنزرویٹیف لیڈر ڈک فورٹ کے دو ہزار اٹھارہ کے پلائٹ فارم کے ایک مقبول حصے کا حوالہ ہے جو بک اے بیر پیش کرتا ہے ایک نیوز ریلیز میں لیبرلز کا کہنا ہے کہ اس تجویز پر دو ہزار بائیس تا دو ہزار تئیس میں تقریباً سات سو دس ملین ڈالر اور دو ہزار تئیس تا دو ہزار چوبیس میں تقریباً ایک اشارہ ایک بلین ڈالر لاغت آئے گی اور یہ کہ حکومت تمام گھوئی ہوئی آمدنی کو پروزٹ سرویسز سے بدل دے گی ریلیز میں لیبرل لیڈر اسٹیون ڈیل ڈو کا کہنا ہے کہ انٹیریو ایک قابل برداشت بہران کی لپیٹ میں ہے اور شہری توقع کرتے ہیں کہ ان کی حکومت عمل کرے گی ہمارا منصوبہ منتخب ہونے کے پہلے سو دنوں کے اندر خاندانوں کو پوری ریلیف پرہم کرے گا پارٹی مہانہ ٹرانزیٹ پاس کی لاغت چالیس ڈالر تک محدود کرنے اور سابق فوجیوں کے لیے تمام پبلک ٹرانزیٹ مفت کرنے کی تجویز بھی دے رہی ہے لیبرلز کا کہنا ہے کہ ٹرانزیٹ کرائیوں میں کمی کے اقدام سے ہر روز چار لاکھ گاڑیاں سڑک سے کم ہو سکتی ہیں پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کے عداد و شمار کے مطابق کام کے دن دو اشارہ سات ملین سواریاں ہوتی ہیں کرائیوں میں ہر دس فیصد کمی پر سواریوں کی تعداد میں تین فیصد اضافہ ہوگا کینیڈین صوبہ اونٹیریو میں پندرہ ہزار سے زائد رہائشی تعمیراتی شعبے کے کارکنوں نے ہر تال کر دی ہے یونین کا کہنا ہے کہ ہر تال سے جی ٹی اے میں رہائشی امارتوں کے منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اونٹیریو میں پندرہ ہزار سے زائد رہائشی تعمیراتی شعبے کے کارکنوں نے ہر تال کر دی ہے یونین کا کہنا ہے کہ ہر تال سے جی ٹی اے میں رہائشی امارتوں کے منصوبوں میں تاخیر ہو سکتی ہے مزدور مزدوروں کی بین اللہ قوامی یونین آف نارٹ امریکہ کے عراقین رہائشی تعمیراتی سنت کے چھ شعبوں میں کام کرتے ہیں انہوں نے مجاوزہ بستیوں کو مسترد کر دیا ہے ہر تال کرنے والوں میں اونچی جگہ بنانے والے کارکون شامل ہے جو آپارٹمنٹ کی امارتوں پر ساختی کنکریٹ کا کام کرتے ہیں سیلف لیولنگ فلورنگ ورکرز، ہاؤس فریمرز اور ٹائل، ریلنگ، قالین اور ہارڈ ورڈ انسٹالرز ملازمت سے فارف ہونے والے کارکون اب جی ٹی اے میں اونچے اور نچلے مکانات بناتے ہیں یونین کا کہنا ہے کہ آج ہمارے پاس مکانات کی کمی ہے اور اس مکان کو بنانے کے لیے لوگوں کی شدید کمی ہے مہنگائی ہر وقت بلند ہے اور پورے ملک میں کینیڈین قیمتی زندگی کے بہران سے نمٹنے کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں جن کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے عراقین اس سے مختلف نہیں ہے یونین چاہتی ہے کہ صوبے کے ٹھیکے داروں کی انجومنیں قجرت کے پاکج کے ساتھ بارگننگ ٹیبل پر واپس آئیں جو کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کے دوران کیے گئے کام کی اکاسی کرتا ہے اور مہنگائی زندگی گزارنے کی لاغت اور مہایدے کی مدت کے دوران مہنگائی میں متوقع اضافے کو حل کرتا ہے ہر تال میں جی ٹی اے وستی آنٹیریو جنوبی آنٹیریو اور جنوب مغربی اور مشرقی آنٹیریو کے کچھ حصوں میں کارکنان شامل ہیں ٹرونٹو کے پیرسن بینالقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سبر سے کام لیں کیونکہ توقع سے زیادہ طویل لائنے اور کینیڈا بھر میں عملے کی کمی فلائٹ میں تاخیر کا سبب بنتی ہیں مزید حوال اس ریپورٹ میں ٹرونٹو کے پیرسن بینالقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سبر سے کام لیں کیونکہ متوقع لائن اپ سے زیادہ طویل اور کینیڈا بھر میں عملے کی کمی تاخیر کا سبب بنتی ہے بہت سے لوگ اس وقت غلط لائنوں میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ کن لائنوں میں جانا ہے ہوای اڈے نے پیر کی صبح ٹویٹر پر ایک پیغام بھیجا جس میں مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ خود کو بہت زیادہ اضافی وقت چھوڑ دیں اور ٹرمینل کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی فلائٹ کی حالت چیک کریں ہوای اڈے نے ایک بیان میں کہا ہم مسافروں کو یاد دلانا چاہیں گے کہ ٹرمینلز میں ملازمین انہیں ان کے راستے پر لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں عملے کی کمی سہت کی جانچ میں تاخیر کئی کینیڈا کے ہوای اڈوں پر سیکیورٹی اسکرینرز کی کمی کی وجہ سے مسافروں کو لمبی لائنوں میں مایوسی ہوئی ہے کئی کینیڈا کے ہوای اڈوں پر سیکیورٹی اسکرینرز کی کمی کی وجہ سے مسافروں کو لمبی قطاروں کا سامنا کرنا پڑا وینکوور نے خاص طور پر طویل انتظار دیکھا ہے مسافروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اسکریننگ میں تاخیر کی وجہ سے انہوں نے گھرے لو پروازیں بھی چھوڑ دی ہیں کینیڈین ائر ٹرانسپورٹ سیکیورٹی آتھارٹی نے کہا کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن اسے کافی کارکن نہیں مل رہے سی ای ٹی ایس اے جو کہ فیڈرل کراؤن کارپریشن ہے جو تمام مسافروں کے حفاظتی سکریننگ کے لیے ذمہ دار ہے کا کہنا ہے کہ ایک بار جب وہ کافی عملہ بھرتی کرنے کا انتظام کر لیتا ہے تو انہیں تربیت دینے میں بھی وقت لگے گا برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں نماز عید کے دوران 20 سالہ ناجوان کو چاکو کے وار کر کے شدید سخمی کر دیا جس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے مزید احوال اس رپورٹ میں برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں نماز عید کے دوران 20 سالہ ناجوان کو چاکو کے وار کر کے شدید سخمی کر دیا جس کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے عالمی خبر حصہ ادارے کے مطابق برطانیہ کے شہر بریڈ پورٹ کی نیوٹن اسٹریٹ پر واقعہ مرکزی جامعہ مسجد مدنی میں نماز عید ادا کی گئی جس کے داران ایک چاکو بردار شخص نے سات بیٹھے ناجوان کو پیہ در پہ وار کر کے شدید سخمی کر دیا ویسٹ یارک شائر پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد حملہ آور کے گھر چھاپا مار کر خاندان کے تین افراد کو پوجھ گچ کے لیے حراست میں لے لیا پولیس کی دوسری چھاپا مار کاروائی میں حملہ آور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے حملہ آور کی شناہ ظاہر نہیں کی گئی ہے جبکہ حملے کی وجہ کبھی تائین نہیں کیا جا سکا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے پیچھے اسلامو فوبیا یا انتہا پسندی نہیں زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اہل خانہ نے دعا سہت کی اپیل کی ہے جبکہ اسپتال میں خون کا اٹیہ دینے والوں کا تانتہ بن گیا روسی وزیر خارجہ سرگی لاراف کے تازہ بیان پر اسرائیل نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر یہود دشمنی کے جذبہ پھیلانے اور ہلوکاسٹ کی اہمیت کم کرنے کے الزامات آئیت کیے ہیں مزید حوال اس ریپورٹ میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاراف کے تازہ بیان پر ازرائیل نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر یہود دشمنی کے جذبہ پھیلانے اور ہولوکاسٹ کی اہمیت کم کرنے کے انظامات آئیت کی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایک اطالوی ٹی وی نے دوران انٹرویو جب روسی وزیر خارجہ سرگئی لاراف سے استفسار کیا کہ روس کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اسے یوکرین کو نازی اثر و رسوخ سے پاک کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ملک کے صدر ولادر میرزیلنسکی تو یہودی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود یہودی ہیں تو کس طرح سے یہ نازی عظم ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈالف ہٹلر بھی یہودیوں سے تعلق رکھتا تھا اسی لئے ان کی بات کا کوئی مطلب نہیں ہے سرگئی لاراف نے مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تو کافی عرصے سے ہم اقل مند یہودی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سن رہے ہیں کہ یہود مخالف سب سے بڑے خود یہودی ہیں عالمی خبر رسائے جنسی کے مطابق روسی وزیر خارجہ کے اس انٹرویو پر اسرائیل نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جھوٹ کا مقصد یہودیوں کے اپنے خلاف ہونے والے تاریخ کے سب سے بڑے اور حوالناک جرائم کا الزام خود یہودیوں پر ہی لگانا ہے اس رد عمل کا اظہار خود اسرائیلی وزیر آزم نفتالی پینٹ نے کیا ہے اسرائیل کے وزیر آزم نے کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے یہودیوں کے ہولوکاسٹ کا استعمال فوری طور پر بند ہونا چاہیے اسرائیل نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ وزیر خارجہ سرگر لاراف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے انٹرویو پر معافی مانگے اسرائیلی وزارت خارجہ نے اس کے لیے روسی سفیر کو بھی طلب کیا اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق ایڈالف ہٹلر کو یہودی قرار دینا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ یہودیوں نے خود کو ہلاک کیا وزارت خارجہ کے مطابق یہودیوں پر یہود مخالف ہونے کا الزام لگانا نسل پرستی کی سب سے گری ہوئی سطح ہے روسی وزارت خارجہ نے تحال اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے امریکی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے روسی وزیر خارجہ سرگر لاراف کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ نازی حامی انا سے یوکرین کی حکومت اور فوج پر تسلط رکھتے ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ جن کے دادا بھی ہولوکاسٹ میں مارے گئے تھے ان کا کہنا تھا کہ یوکرینی نازی نہیں ہے صرف نازی ہی نازی تھے اور صرف انہوں نے یہودی لوگوں کی منظم نسل کشی کی مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز کچپتلی انتظامیہ نے مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق پر قدغن لگاتے ہوئے تاریخی جامعہ مسجد سری نگر میں عید الفطر کی نماز کی آدائیگی سے روک دیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت نواز کچپتلی انتظامیہ نے مذہبی آزادی جیسے بنیادی حق پر قدغن لگاتے ہوئے تاریخی جامعہ مسجد سری نگر میں عید الفطر کی نماز کی آدائیگی سے روک دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق پاکستان کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے عید تین مئی کو ہونے کے اعلان کے بعد مقبوضہ کشمیر کی ہر بڑی مزے سے اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ عید منانے کے فیصلے کا اعلان کیا گیا تھا تاہم مقبوضہ کشمیر میں مودی نواز کچپتلی انتظامیہ کی جانب سے آئید سخت پابندیوں کے باعث شہروں اور بڑے قسموں کی عید گاہوں میں عید کی نماز کے روایتی بڑے اجتماعات منعقد نہ ہو سکے تاریخی جامعہ مسجد سری نگر میں بھی نماز عید آدھا نہیں کرنے دی گئی قابض بھارتی فوج نے عید کی نماز نماز مختلف چھوٹی مساجد میں ادا کرنے کی اجازت دی جس میں کشمیریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نماز میں جد و جہد آزادی کشمی کی کامیابی کی دعائیں مانگی گئیں نماز کی ادائیگی کے بعد غیور کشمیری عوام نے بھارتی فوج کے ظالمانہ اور غیر انسانی اقدامات کے خلاف شدید نارے بازی کی اور تاریخی جامعہ مسجد سری نگر کو کھولنے کا مطالبہ کیا سابق وزیرالہ محبوبہ مفتی نے مودی سرکار پر کڑی تنقید کرتے میں کہا کہ ہماری مقدس عظیم شان مسجد جامعہ مسجد سری نگر میں عید کی نماز کی اجازت نہ دینے سے جمع کشمیر کے مسلمانوں کو شدید دکھ پہنچا ہے اسی طرح میر وائز عمر فاروق کی طویل نظر بندی پر بھی تشویش ہے دوسری جانے بھارتی ریاست راجستان میں ہندو جماعت نے عید گہ سے مسلم تنظیم کا پرچم اتار کر اپنا جھنٹہ لگا دیا اور لاؤڈ سپیکر بھی اتار لیے گئے ٹینین ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹینین ٹی وی